بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ سے دعا ہے ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں آج ہمزن کچن میں ہم بنائیں گے بریڈ رول بریڈ رول ہم لوگ سب بناتے ہیں مکتف فیلنگ کر کے اور مکتف ٹیسٹ کے ساتھ تو آج جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بریڈ رول کی رسپ بہت ہی مزے کی بنیں گے اور بہت ہی آسان کرنے کے سے اور اس میں کچھ ایسی سپیشل ٹرکس ہیں جسے آپ اسعمال کریں گے تو اس سے آپ کے رول بہت 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 کے اور پلسپی بنیں گے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ بریڈ لے لیں یہ بڑی بریڈ لیں اس طرح کی اور ان کے یہ سائٹس کٹ لیں دو دو بریڈ رکھ کے ہم اس کے سائٹس کٹ لیں گے اس طریقے سے اس سائٹ اتار دیں یہ سائٹ کیوں اتارے جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ رول بنائیں گے تو پھر یہ ہارڈ ہوتے ہیں یہ پھر آپ فول کرنے میں پرابلم ہوتی ہے روبروٹی کو اچھے سے اس کو ساری روبروٹی کے ہم نے یہ اتار لینے ہیں سائٹس اور ان سائٹس کی آپ بنا لیں بریڈ پرمز جو بہت انتہائی ایزی بنتے ہیں وہ اس کی ریسپی بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو ساری روبروٹی کے آپ نے سائٹس اتار لینے ہیں ایک پتیری ہی ہے دے لیں اور اس میں ایک بڑے سائز کا آلو لے کے میں نے اسے اسے پیسز میں کٹ کر لیا کھلکہ اتار کے کھلکہ اتار کے اس پیسز میں آپ جب کٹ کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آلو جلدی گل جاتے ہیں ہم نے آلو ایٹ کیا اور ساتھ میں میں نے 200 گرام چکن لی ہے اور اس کے بی چھوٹے چھوٹے پیس کر لی ہے اور وہ بھی اس میں ہم ایٹ کر دیں گے آلو کے ساتھ ہی اس میں ایک کپ بھر کے پانی آٹ کر دیں آپ کچھ اتنا پانی آٹ کرنا ہے کہ یہ دونوں چیزیں پانی میں مکس ہو جائے اس طرح سے اور اسے اتنا پکانا ہوگا کہ یہ دونوں چیزیں گل جائے ایک ساتھ آپ الگ الگ بھی اسے وائل کر سکتے ہیں میں ایک ساتھ کر رہیوں فلیم آن کر دیا میں نے اس راڑ میں فلیم آپ ہائی رکھیں اب اسے ہم وائل کریں گے ہمیں اتنا وائل کرنا ہے کہ یہ اس میں گل جائے اچھا اُبھلنے کے دوران آپ اس میں ڈالیں گے half tea spoon نمک کا وائل ہونے کے تائم سے آپ نمک ایٹ کر دیں گے اور مکس کر دیں گے بس آبی سے اپنے وائل ہون کرنا ہے اتنا یہ دونوں چیزیں گل جائے بہتی مزی کہ یہ bread roll بنیں گے آپ ضرور try کیجئے گا یہ دیکھیں چکن اور دونوں کو ہمیں ہمیں تھوڑا سا پکانا ہے اسے ہم آپ دیں گے چھوٹی small size cake پیاز نے لے دیا اور اسے باریک chop کر لیں وائٹ کر لیں پکاییں گے لوگ flam پکاییے ٹھوڑا پک جائے تو اس کے بعد آپ نے ہم نے پیازوں کو ریٹ نہیں کرنا نہ ہی نہیں پینک کرنا بس ٹھوڑا پکا دینا اس سے بہت اچھا سای ارومہ کھا رہتا ہے اب اس میں آپ جائے کرنا ہے اب اس سپیہ زیرا ہافٹی اسپون اس پک زیرا ایٹ کرنے کا یہ پائدہ ہوگا اس کی بہت اچھی خشگو آجے گی اور بہت اچھا ٹیسٹ دی آئے گا ہم نے پکانا ہے تھوڑا دیکھنے پکایا اس کے بعد اس میں ہم مسالے ایٹ کریں گے فلائم لو رہے گی یہاں پر میں اس میں لالو کی نمک ہم نے آلو بوائل کرتے ہوئے چکن اور آلو بوائل کرتے ہوئے بھی نمک اٹ کیا تھا اس لئے اسی ساتھ ہمیں آپ بیٹ کریں گے یہاں پر میں لے لیا ہے نمک ہوجائے گئی کٹی لال میں یہاں پر میں ہاف تی سپون ڈال رہی ہوں آپ سوائے سپائسی رہنا چاہتے ہیں سوائے بھی کر سکتے ہیں سوکھا دھنیا پودر جائے گا اس میں ہاف تی سپون اور حلدی تینچو حلدی ایٹ کرنی ہے اس سے کلر میں خوبصورت آئے گا اور ٹی سپون اب ہم مسالوں کو پکا لیں گے تو ادھر مسالوں کو پکائیں گے اچھا سوکھا دھنیا آپ اس میں تابس لے کے اسے کھوٹ کے ہی ڈال سکتے ہیں اس سے بھی ٹیسٹ بہت اچھا ہو جائے گا مسالہ پک جائے پک چکا ہے تقریباً بناوائیں اب آپ اس میں مسالہ پک جائے ہم نے چاہئے ٹیکن اور آلو کو گوائل کر کے میں میکس کر لیا تھا میش کر لیا تھا وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے پورا ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور اسے کسالے میں میکس کر لیں اچھا طرح سے چلاتے میں میکس کر دیں گے میکس کر دیں گے اس میں میکس کر دیں گے اس میں ایک میریٹ آپ اسے پکائیں گے اس مسالے میں اس میں میکس کر لیا ایک میریٹ اسے ہم پکائیں جب تک یہ پک رہا ہے اس میں میں نے یہ دو عدد بڑی گرین چلی لے لی تھی ہری میں شر نے باریک باریک کٹ لیا تھا اس میں ہمیں اس میں میکس کر دیں گے بہت تیز تھی آپ کے بہت رول بنیں گے اور بچے بڑے سب اسے شوک سے کھاتے ہیں لفظان میں بھی آپ اسے ضرور بنائیے گا اور میں یہ کہنا چاہوں گے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل اور میری ویڈیوز آپ کو پتن آتی ہیں تو میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے فیملی اور فینڈ کے ساتھ شیئر کرنا سبسکرائب کیجئے یہ مسالہ تیار ہو جکا پلائم آف کر دیں گے جب تک ہمارا مسالہ ٹھنڈا ہوتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے ڈبا روٹی دیلنے لیے سات اتب میرے پاس ڈبا روٹی کے اور اس کی سائٹس میں نے اتار دی ہیں اس کی سائٹ اتار کے میں نے اس کی بریکٹ کرمز بنا لیا انشاءاللہ وہ جلد ہی میں اس کی ریسی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ایزی ہے آپ کو خوش نہیں کرنا بس صرف آپ کو اس کو پرائے پیم اس کی سائٹس کو ڈال کے ڈرائے روز کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کو بلینڈر میں ڈال کے ڈال کے بکسی جار میں ڈال کے چلا لینا ہے تو اسے یہ بلکل آپ کو بیٹ بن جائے گا جس طرح پہلے بنا رہے ہیں تو بہت ایزی ہے آپ گھر میں بنائیں اچھا اب آپ یہ روٹی بنانا ہے جس میں ہم روٹی بزاتے ہیں وہ لے لیں اور اس کو ڈبا روٹی کے پیس کو رکھیں اچھی طرح اس طرح جیسے آپ روٹی کو بہلتے ہیں اس طرح کریں اس طریقے سے اس طرح کر لیں اس طرح کیوں یہ پتلی ہو جائے گی تارے پیسز کو ایسے ہی کر لیں اچھا اس طریقہ اور بھی ہے کہ آپ مائکرو میں سے تارے پیسز کو رکھیں اور تیس سیکنڈ کے لیے چلا لیں تو پھر بھی آپ کی اچھی ہو جائے گی اس طرح صحیح ہو جائے گی پتلی ہو جائے گی اور اچھی ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد اسے بیل لیں لیکن اس وقت بیلتے ہوئے آپ کو جب آپ نے اگر مائکرو میں چلائی ہو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ نیچے خوشکی لگانی ہوگی آٹا لگانا ہوگا ورنہ یہ پٹے کے ساتھ چپکے گی چپکے نہیں اور نیچے خوشکی لگا رہا ہے یہ سارے پیسز کو مجھتر کر لیں یہاں دیکھیں میں نے یہ مسالہ تیار کر لیا اور اس اس ٹائم پہ آپ چیک کر لیں اس میں تمام مسالوں کا نمک وغیرہ تو یہ پورا مسالہ ہم نے مکس کر لیا تیار کر لیا اچھے یہ دیکھیں یہ دو روڑوٹی ہم نے لیتی اس میں یہ مسالہ لے لیں اور اس میں یہ بھلتے ہیں زیادہ زیادہ نہیں نہیں بھڑنا تھوڑا ہی بھڑنا ہے اس طریقے سے اب اس میں بھلتے ہیں بہت مدے کہ یہ بنیں گے آپ کی بچے بھی اسی شوق سے کھائیں گے یہ آپ نے کر لیا یہ اگر ایک سٹپ اچھے اب سیکنڈ سٹپس کیا ہوگا آپ کو چا کرنا ہے مسالہ میں ہو گیا ہے اس کو اس طرح سے رول کرنا ہے اس طریقے سے اس کو رول کرنا ہے دباغ کیسے دیکھیں اس طرح اس طریقے سے رول ہوگی ہم سائے بنائیں گے یہ ایک اور لے گیا میں نے اس میں میں نے یہ مسالہ اٹ کر دیا اس طرح رکھا اور اس سے یہاں ربا کے میں صرف رول کر دیا اس طریقے سے یہ دیکھیں اس نے رول کر دیا اس طرح اس طرح ہم سارے رول بنا لیں گے اچھا رول بینے سارے بنا لیں اب اس میں جو اہم چیزیں آپ کو بتا دوں اپنی کیا کرنا ہے آٹا لے لیں تھوڑا سا اور اس کی لہی اسی بنا لیں یا مہدے کی بنا لیں آٹے کی جیسے آپ کو اچھا لگے اور آپ بھی کیا کرنا ہے تھوڑا سا ہٹا لیں اور اس کی جو یہ سائلس ہیں یہ سائلس ان کو اس طرح اس طرح تھوڑی دیر دبا کے رکھیں گے تو یہ بند ہو جائیں گے ایسے کیسے کرنا ہے ٹرائٹ پہ لگایا لئی کو لگایا اور اسے تھوڑی دیر دبا کے رکھا اس طریقے سے ایسی طرح ساروں میں کر لینا ہے ہم نے سب کوئی کر لیا اچھا ابھی نہیں ہمیں دیپ فرائی کرنا ہے تو کرنا کیا ہے دو انڈے لے لیے انہوں نے اچھی طرح میں نے پیٹ لیا ہے اور یہ ہے بیٹ کرم تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک رول لیا سب سے پہلے آپ نے اسے انڈے پہ لگانا ہے ایسے انڈے پہ لگا کے انڈہ لگا کے اس پر اور پھر اس پہ یہ بیٹ کرم لگا دینا اس طریقے سے دیکھیں اس طرح اچھی طرح بیٹ کرم لگا دیں گے اسی طرح سب سے انڈہ اور پھر بیٹ کرم لگا دیں گے ہم دیکھیں پہلے آپ نے انڈہ لگایا دون دے لے کے میں نے اچھی طرح پھائٹ لیا تھا انڈہ لگانے کے بعد اس طرح میں بیٹ کرم لگا دیں گے ایسے کر کے آپ نے پورے میں اچھی طرح کرم لگا دیا اچھ طرح باقی بھی کر لگا اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک ٹپ دے دوں کہ آپ کوششش کریں کہ ایک ہاتھ سے انڈہ لگائیں اور ایک ہاتھ سے بیٹ کرم اگر آپ اس ہاتھ سے انڈے والے ہاتھ سے لگائیں گے تو باقی جو کرم سوگا باقی جو بیٹ ہوں گے وہ گیلی ہو جائے گی جس سے وہ باقی بھی ہرا ہو جائے گی یا تو آپ اتنا ہی لیں جتنا ہی ہوس کرنا ہے اس چیز کا خیال رکھیں میں نے سب پہ بیٹ کرم لگا دیا ہے اور ہم نے فرائے کریں گے دیپ فرائی کرنا ہے اسے کوئی خاص کچھ نہیں کرنا ہے بس آپ نے اپنے پر آئیل کرنا ہے اور اسے دیپ فرائی کرنا ہے میڈیوم فریم رکھیں بڑی دے ایک طب سے پکھنے دیں اس کا میں کوئی بہت ڈاک کلر نہیں کرنا اور دوسری طرف سے پکا جائے دوسری طرف یہاں رہا ہے یہ دیکھیں اسے آپ نے کھا گیا اس طرح کب اتنا کلر چاہیے اب اس سے زیادہ کلر نہیں چاہیے یہ ٹک میں آپ کو بتاؤں گی کچھ ٹکس ہوتی ہیں جسے آپ فالو کریں گے تو آپ کی جول بہت بہت ہے کہ اچھے بنیں گے اور اوئلی بھی نہیں ہوں گے تو جب بھی آپ پین سے ایک پر یہ میں کہوں گے کہ اتیاس ہے اور اوئل کوئی چیز فرائے کریں تو اتیاس سے استعمال کریں اور جب آپ چیز اوئلی پکوڑے ہو یا کوئی جول کچھ بھی ہو اسے نکالتے ہیں تھوڑا دن اسٹیک کریں اس کے دور اوئل ہوتا وہ نکل جاتا ہے اب باقی بھی سارے فرائے کر دیں گے مزیدار بریڈ رول ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو بھی ریسپیس پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کرنے مت بھولئے گا لائک کیو